اسلام علیکم بیورڈز پہلا سوال ہے ذہن العابدین ہیں لہور سے ماشاءاللہ خوبصورت نام ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ غلیظ پاکستانی سیاست پہ اتنا کچھ کہہ چکے ہیں کہ آپ سے سوال کرتے ہوئے بھی جی جب ہوتی ہے لیکن الیکشن کے دن ہے اس لیے ہم جیسے بھی ملبور ہیں پوچھنے چاہوں گا پچھل چوبیس گھنٹوں میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کئی آزاد ہوں گی دوار الیکشن سے دس پردار ہوئے ہیں ایسے میں جمہوریت اور رائے آمہ کی باتیں کرنا عماقت نہیں تو اور کیا ہے سہین العابدین صاحب یہ تو ایک فیض ہے جس کے بارے میں ایک مرل ہے ایک فیض ہے اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے پورا پاکستان جانتا ہے کیا صورتحال ہے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا ایک مائن بنا کے بیٹھے ہیں اور اپنا 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 اپنی نہیں ہے اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے لیکن نیرے بتیس تیس سال زندگی میں یہ نہیں کہتا جایا ہوئے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ایک صوفی شاہر نے بہت خوبصورت بات کی کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے تو اپنا میں صحافت کا ایک مالی ہونے کے ناتے میں نے کسر کوئی نہیں چھو گی اور میں نے صحیح معنوں میں اس کو عبادت سمجھ کی صحافت کی ہے اس لیے میری بھنین ہی کسی کے ساتھ پورا ریکارڈ ہے میں نا پیپلز پارٹی سے بچے تھے تب اس وقت تھا اس کے بعد ایسا ان کے ساتھ بھی پھرنوں گی ایسا پی ٹی آئے گا بھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو وائرل تھی حکومت ان کی میرا خیال ہے ایک سال دو تین مہینے کی کیونکہ میں نے جو کہاں ہے وہ وائرل ہے دیکھ لیں اس وقت حکومت تعدہ تھی میں تب ایک سال کچھ مئنے مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں نے اچھا اب میرا جو تھیسس ہے وہ بالکل مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ سیاست ہے نہ جمہوریت ہے نہ یہ سیاست دان یہ گینگسٹرز ہیں جن میں غلطی سے کچھ سیاست دان آ جاتے ہیں دو تین چار میں نے ہمیشہ کہا ہے ایکسپشنز ہیں سارا یہ گند کا ڈھیر نہیں ہے اس گند میں کہیں کہیں کمل کھلتے ہیں اس گند کے ڈھیر میں جمہوریت ہے ہی نہیں جمہوریت کہاں یار یہ ایسے نہیں ہوتا جمہور کہتے ہیں عوام کو عوام کو تو آپ نے نین پاگل بنا کے رکھا ہیا جاہل ہیں انپاڑ ہیں صحیح اور غلط کی تمیزہ اور بات سنیں یہ صدیوں پرانی صدیوں پرانی عربی زبان کا ایک محاورہ ہے عوام کالانام عوام چوپائے جانور ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے جب تک آپ ان کو تعلیم نہیں دیتے ان کی تربیت نہیں کرتے ان کی گرومنگ نہیں کرتے پھر ایک سٹی جاتی ہے کہ جیپنیز یا محضب ملک جو بھی ہیں وہاں اگر مد نائٹ پی کوئی اگر مقامی ہوگا پاکستانی نہ ہو مقامی ہوگا سگنل اگر ریڈ ہو گیا ہے تو وہ رک جائے گا دور دور تک نظر آرہا ہے اسے کوئی گاڑی نہیں رات کا دو بجے کوئی گاڑی کوئی روشنی کوئی کچھ نہیں روشنی دوسری ہے گاڑی رک جائے گا یہ تمیز ہمارے جہنوروں والا کھاتا ہے سڑکوں پہ جاگے دیکھو ایک میں نے بہت پہلے ایک ٹریبل آگ پڑھا تھا میرا خیال اس کا نام تھا ارث مائی پرنگ تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی قوم کی عقاد سے واقف ہو جاتا ہوں جب پہلی بار جاؤں اے پورٹ سے لے کے اپنے ہوتل تک جاتے جاتے میں میرے سامنے وہ قوم ننگی ہو جاتی یہ کہنے کے بعد وہ آگے ایک دلیل دیتا ہے دلیل یہ ہوتیل سے لے کے ائرپورٹ سے لے کے ہوتیل تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس میں مجھے جو ٹریفک نظر آتی ہے قوم ننگی ہو جاتا ہے میں جان جاتا ہوں یہ کتنے بڑیا لوگ ہیں یا کتنے گھٹیا لوگ ہیں سو اس ملک میں الیکشن بیلٹ باکس یہ چبلوں والا کھاتا ہے یہ جمہوریت شمہوریت ہمارے ہاں نہیں گورا جو کچھ چھوڑ گیا ہم نے اس کو برباد کیا لمبی لسٹ ہے ایرگیشن سسٹم میں نے بچپن میں دکھا ہے نیروں کے کناروں پہ گاڑی شاڑی لے کے جانے کے لیے آپ کو پرمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی ایسے ہوتا تھے جیسے پکے فرشوں حالانکہ وہ کچھے کنارے تھے اپسوڑ ویل منٹینٹ اچھا ریلوے آپ کھا گئے گورے نے دی تھی ایرگیشن سسٹم آپ نے تباہو برباد کر دی ہے میڈیکل کالیجز یہ میں نے تین چار سال پہلے کولم لکھا بڑا سخ کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا میں نے کہا تم نے حرکت کیا 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 ایگریکلچر یونیورسٹی لائلپور دری یونیورسٹی وہ انگریزوں نے بنائی تھی دری کالیج کیا ہیں روسیوں نے آپ کو گفٹ کیا کیا سٹیل مل کھا گئے اچھا گوروں کا تو بہت ہی کچھ کھا گیا ان کا دیا ہوا جوڈیشن سسٹم اتنا زبردست تھا عدالتی نظام ان کا دیا ہوا ہے جمعوریت بھی ان کی دیو ہو گئی آپ نے اس کا بھی اشن اشن کر دی جو آپ نے ریلوے کے ساتھ کیا وہی آپ نے انگریز کی دیو ہوئی جمعوریت کے ساتھ کیا جمعوریت دیکھو یار رائے ایک آدمی کی زندگی ہوتی سب سے قیمتی چیز کسی انسان کے پاس اس کی اپینین ہوتی اس کی رائے ہوتی اس چوانوں اگلے وقت دی روٹی تو بھی فرصت نہیں کیا وہ بک بھی جائے گا وہ جھک بھی جائے گا وہ خوش آمدی بھی ہو جائے گا چھوٹی سی نوکری کے لیے بچے کی ملازمت کے لیے بک جائے گا تھانہ گھچاری سے جان چھوڑانے کے لیے ایمن ایک کو مائی باپ یا ایم پی ایک کو مائی باپ مالکہ تو چھوڑیں یہ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تب بھی کیا ہو جاتا جی بتائیں مجھے پہلے کیا ہوا ہے کس جمہوریت نے کیا توپا دیا ایک کہتے ہیں خالد سیلیکشن ہوئے میں اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ بنگلہ دیش ماردہ وجود میں آئے اس لیے چھوڑیں نیکس ہیں جی گجران والا سے ہیں سہرش علی وہ کہتی ہیں کچھ ماہ قبل آپ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں ایسے اقدامات اور پیسلے کرنا ہوں گے جن کی مدد سے سانحہ نو میں جیسے واقعات کی روپ تام ہو سکتا کہیں موجودہ سیاسی علا پھر کسی سانحے کو دعوت یا جنم تو نہیں دے رہے یو نیو نو بیٹا ای نو نو اس کی وجہ ہے یہ کریمنلز کی سوسائٹی بنتی جاری ہے بن چکی ہے کسی ریڑی اچھا بڑی پہ جا کے میرے بیان کی تصدیق کر آپ گاڑی میں بیٹھے رہے نا چار چیزیں توڑکیں اپنے پاس ایک سکیل اندر رہے توڑکے دیکھ لیں بہتہ لگ جائے ایک چھوڑی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ڈرائی فروٹ ہے آج کل آپ ایسا کرو اتنے سے بدعام اتنی سی ہے وہ کیا اس کا مغز ہوتا ہے خروٹ کا وہ یہ انجیر ہوتی ہے زیتون انجیر یہ جنتی پھل ہیں کہتے ہیں یہ تین چار پانچ اس طرح کی اور چیزیں لے کے گرم پانی میں چھوڑے چھوڑے پیالوں میں ڈالو جاتے ہیں بولنگ وارٹر ڈال آج کل موسم ایسا ہے پندرہ منٹ کے بعد وہ پانی تھنڈا ہو جائے گا آپ اس پانی کو ہاں رکھ کے گراؤ ڈاک براؤن پھر دوسری بار پانی ڈالو پھر براؤن پھر براؤن کر کے مجھے اگلی بار بتانا آپ نے یہ پریکٹس کی یا نہیں کی اور یہ کیا ہے یہ جانور ہے یعنی یہ وہاں بھی فراڈ کر رہا ہے جہاں ضرورت نہیں بادام کے رنگ دیکھنے ہیں کسی نے فروٹ کی اس کو کہاں پھر ایک اور کام کرتے ہیں یہ بدزاکت کیا انجیر کو بلیچ کرتے ہیں زہریلی بنا دیتے ہیں کیوں تاکہ اس کا رنگ دلہ گورا ہو جائے یہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں خریدنے والا ملکہ ہے تو انجیر کا بھی رنگ گورا کرنے کے لیے اس کو بلیچ کرتے ہیں زہریلی ہو جاتے ہیں تو ہم آپس میں دوسری کو کھاپڑے دیتے رہتے ہیں زندہ قوم ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے کھیتے سوا ٹیلنٹ وہ کراچی میں ایک پوری سرنگ کو پکڑی گئی ہے وہ پیٹرول یا ڈیزل یا پتہ نہیں کیا چوری کرتا تھا کروڑ ہا روپے کا چوری کرتا تھا کیا یہ مردہ مرگیاں بکتی ہیں سرے آؤں اس کو کوڈ لینگویج کہا ہے اب ساری دنیا کو بتا رہے گا کیا کہتے ہیں کہ جی تھنڈی مرگی حرام کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سپیڈ منی سپیڈ منی کا مطلب ہے کہ ہم نے کام چکے درہ تیز کرا دیا بندہ پوچھے کتے آیا تیرا کام میں لیکن نہیں سو یہ جو بتا آپ نے بات کی ہے نا کہ نو میں جیسے فرسٹریٹڈ گھوک ننگ ساہر کا ایک شیر ہے شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا اپنے بیورز کو مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ٹھل سکتی بھوک کے کوئی مینرزم نہیں ہوتے ہیں وہ پھر توڑ پھوڑ جلاو گراو یہی یہ پاگلوں کا کام ہے اور عوام تقریباً نہیں پاگل ہو چکے ہیں اور یاد رکھنا بیٹا محرومی افلاس افلاس کیا ہے غربت محرومی یہ کیا ہے ہمارے حضور کا فرمان ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتی میں غلط کہہ رہا ہوں سو کچھ بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ ہیں جی جہاں زیب احمد ملتان سے وہ کہتے ہیں ندیم افصال چننے کا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے سامنے نون جی اگر پی پلز پارٹی ہو تو ترجی پی پلز پارٹی ہو بلاول بھٹو بھی پی ٹی آئی ووٹر کی مذہب مانگ رہے ہیں جب پنجاب میں ان کا اپنا ووٹر بینک بہت کم ہے پی پلز پارٹی کی پی ٹی آئی سے اتنی امیدیں کیوں ہیں دیکھیں سیدھی سیمات چونکہ پاکستان میں اگر کسی کا ووٹر بینک ہے میرا خیال اس کا میچ نہیں پی ٹی آئی جو مرضی کہتے نہیں اب اگر وہ پی ٹی آئی کو اپیل کر رہے ہیں تو پاکستان میں اب تک کی جو لمبی تاریخ والی پولٹیکل پارٹی پیپل پارٹی میں ان پہ بہت نقید کرتا ہوں اب سے نہیں کر رہا تیس بتیس سال سے میری تو ایک کتاب کا عنوان ہے بی بی بابو اور بے بس عوام یہ کتاب ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بی بابو اور بے بس عوام یہ کتاب ہے اس میں میں نے بی بی اور بابو یعنی اس کو نواز شریف کو ایک ہی پلڑے میں رکھا ہوا اور یہ بہت پرانے کولمز ہیں میرے سو یہ اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی پناہ ٹیپلز پارٹی کو ووٹ دے دو نون لیگ سے پچھو یہ بہت خطرناک ہو یہ اس طرح کھوکھلا کرتے ہیں دیمک کی طرح کہ پتہ ہے اس وقت چلتا ہے جب پورا درخت گر پڑتا ہے سو اگر وہ بلاول اپیل کر رہا ہے یا نبیم افضل چاننے کہا ہے نبیم افضل چاننے ایک پہترین بہت ایالہ دیانتدار اپرائٹ آدمی ہے میں نے کہا سیاست ہماری جو ہے وہ غلازت کا گندگی کا دھیر ہے لیکن اس میں کہیں کہیں پھول کھلتے ہیں گندگی کے دھیر میں کہتے ہیں نا کمل گدل پانی میں کمل کھلتا ہے تو یہ گند پانی کے کمل ہیں اچھا آخر پہ ہے جی امبار یونس ہیں کراچی سے وہ کہتا جی ملتان میں پی ٹی آئی کا کنونشن منعقت کرانے پہ سینئر سیاست تھا جبکہ دوسری طرف سب پارٹیوں کو سرحاب نواز جا رہا ہے اس مغدالمی میڈیو پاکستان میں الیکشن کو کبرج دے رہا ہے اس دنیا کے پاکستان کا امج پاکستان کا امج خود ہی خراب کیا جا رہا ہے اس پہ آپ کیا کریں تنجیہ کریں میں کیا تنجیہ کریں سارا تنجیہ تو آپ نے کر دی ہے ساری صورتحال جو ہے بہت تکلیف دے ہے لیکن یہ پہلی بار تھوڑی ہے اندازہ لگا ہے جا منافق غلی زحسان فراموش منافق بہت ہی منافق جبردسی وزقات گا بھئی تو ماں ملگ نہیں میں اپنے کسی ضرورت مانتے ہمارے آج کا قانون بھی قابل نفرت اس پہ آپ کو ملتی ہے ٹیکس میں جو آپ کسی ریکیگنائز ادارے کو اگر دیتے ہیں میں پاگل ہوں میں فالتو ٹیکس دیتا میں نہیں دیتا جس کالونی میں رہتا ہوں بہت خوبصورت سب ٹیک تھا لیکن اس کے بیلدار اس کے چوکیدار اس کے مالی اس کے گارڈز اس کا تو جو میرے ہٹ گیرد کہتے ہیں نا اول خیش مان دربیش گھر سے شروع ہوتی تو میں اگر کوئی مڑا موٹا کوئی معاونت کر سکتا ہوں کسی کے ساتھ تو میں جو میرے ارد گیرد ہیں ان کے ساتھ کیوں نہ کروں گی وجہ مجھے سکھ ملے گا مجھے سکون ملے گا میں ایس ایس جا کے پیسے دیں ہوں مجھے سرور ہی نہیں آنا مجھے موزہ ہی نہیں آنا میں دو تین سال سے بلکہ زیادہ شاہر چار ایک سال سے اپنے بڑے بیٹے کو میں شروع کیا پھر چھوٹے کو ساتھ بٹھا ہے جب ایت شبرات اس طرح کو تہوار رمضان بگر آتے تو میں اپنے بیٹوں کو ساتھ چھوٹی سی کمیونٹی ہے چھوٹی بہت چھوٹی ہے تو میں اپنے بچوں کو بٹھاتا ہوں کہ چلو بھئی سور اچھکتر لگا کسی کو نہیں بلانا کوئی کٹ نہیں پریکٹس ہو ان کو بیئے تجربہ یہ در تو چور کھاتا سارے کا سارا بہرحال پتہ نہیں کہاں سے چلی کی ہاں جعوید آشمی جعوید آشمی ویسے بچارہ بندہ اچھا ہے لیکن اس کی اچھی تھی زندگی میں ہمارا یونیورسٹی ڈیز کا تعلق ہے اس کا آغاز اچھا جن کے لیے جن نے کٹی پلانا کیا یہ کیا وہ اس کو ڈیسون کر چکے ہیں یہ نولی یہ تو ویسی ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں یہ تو آنکھیں ماتھیں پہ رکھنے میں ایک سیکنڈ ہی لگاتے باقی جو کچھ ہوا ہے وہ یہاں کیا کس نے نہیں کیا جائیں ہمار یونس سام اپنے بزرگوں سے پوچھیں جے رحیم کے ساتھ بھٹو نے کیا کیا